اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطبہ بن سعید ابو الاحوث ابو ازحاق حضرت عمرو بن حارس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو دینار چھوڑے نہ درہم نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور نہ باندیاں چھوڑیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید خچر کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے تھے وہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار اور زمین جو کہ اللہ کے راستہ میں وقف کر دی تھی وہ چھوڑے حضرت قطبہ رضی اللہ تعالی عنہو نے دوسری مرتبہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشیاء صدقاہ کر دی تھی عمرو بن حلی یحیاء بن سعید سفیان ابو اسحاق حضرت عمرو بن حارس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید خچر ہتھیاروں اور زمین کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا وہ زمین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات کر دی تھی عمرو بن علی ابو بکر حنفی یونس بن ابو اسحاق اپنے والد سے عمرو بن حارس رضی اللہ تعالی عنہو اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث جیسا ہے اسحاق بن ابراہیم ابو داوود عمر بن سعد سفیان سوری ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے نقل فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مجھ کو خیبر میں سے کچھ زمین ملی تو میں ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ایسی چیز ملی ہے یعنی ایسی زمین ملی ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ امدہ اور اعلی مال آج تک حاصل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو صدقہ کر دو اس پر میں نے اس کو اس طرح سے خیرات کر دیا کہ نہ تو یہ فروخت ہو سکتی ہے اور نہ حباہ کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو فقیروں رشتہ داروں غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرانے اور کمزور افراد کی انداد کرنے اور مسافروں کی ضروریات کے واسطے خرچاہ کیا جائے اس کے علاوہ اس کے متولی کو بھی اس میں سے کھانے اور استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ معروف مقدار یعنی جس قدر مقدار کو گران نہ سمجھا جائے اس قدر کھائے یا استعمال کرے نہ کہ مال دولت اکٹھا کرنے کے واسطے بلکہ اس میں سے لوگوں کو کھلائے حارون بن عبداللہ معاویہ بن عمرو ابو اسحاق ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مذکور حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے حمید بن مسعدہ یزید ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اس قسم کی زمین ملی ہے کہ آج تک اس قدر پسندیدہ مال مجھ کو حاصل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں مجھ کو کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو زمین اپنے پاس رکھ لو اور اس کے منافع کو تم صدقہ خیرات کر دو اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کے منافع کو اس طریقہ سے صدقہ فرما دیے کہ وہ زمین نہ تو فروخت کی جا سکتی تھی اور نہ ہی حباہ کی جا سکتی تھی اور نہ وہ وراست میں کسی کو تقسیم کی جا سکتی تھی بلکہ اس کو غرابہ فقارہ رشتہ داروں اور غلاموں وغیرہ کو آزاد کرانے مہمان کا اعزاز کرنے اور اللہ کے راستہ ہمیں دینے اور مسافر کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے اس طریقہ سے اگر اس وقف کا نازم بھی عرف کے مطابق مقدار میں اس میں سے کچھ کھائے پیئے یا اپنے کسی دوست وغیرہ کو کھلا دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس میں سے دولت اکٹھا نہ کرنے لگ جائے اسماعیل بن مسعود بشر ابن عون حمید بن مسعدہ بشر ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مذکورہ سند کے ساتھ یہ حدیث منقول ہیں البتہ اس حدیث کے الفاظ اسماعیل نے نقل کیے ہیں اسحاق بن ابراہیم ازہر سمان ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون بھی سابقہ حدیث شریف جیسا ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس میں لفظ مسکین کا اضافہ ہے ابو بکر بن نافع بحض حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت لن تنالو البرا حتی تنتقو مما تحبونا آخر تک نازل ہوئی تو ابو تلحاہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہمارے مال و دولت میں سے کچھ خیرات چاہتا ہے اس وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین اللہ کے راستہ میں وقف کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زمین کو اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف کر دو یعنی حسان بن ثابت اور ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سعید بن عبد الرحمن سفیان بن عیینا عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو خیبر میں جو ایک سوح سے ملے ہیں اس قسم کا مال و دولت آج تک مجھ نصیب نہ ہو سکا اور وہ مال و دولت مجھ کو بہت پسندیدہ بھی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھو اور پھل اللہ کے راستہ میں دے دو محمد بن عبداللہ سفیان عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی دولت مل گئی ہے کہ آج تک اس قسم کا مال و دولت کبھی حاصل نہیں ہوا میرے پاس سو اونٹ وغیرہ تھے جن کو دے کر میں نے اہل عرب سے کچھ زمین خریدی اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کو اپنے پاس رکھو اور اس کے منافع کو اللہ کے راستا ہمیں وقف کر دو محمد بن مصفع بن بحلول بقی سعید بن سالم عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سماغ نامی جگاہ پر کچھ مال کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھو اور اس کا نفع اللہ کے راستہ ہمیں وقف کر دو اسحاق بن ابراہیم معتمر بن سلیمان اپنے والد سے حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن جاوان سے دریافت کیا کہ حضرت احنف بن قیس کے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا ساتھ چھوڑ دینے کی کیا وجہ سے ہے وہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت احنف کو نکل کرتے ہوئے سنا کہ جس وقت میں حج کے واسطے جانے کے وقت مدینہ منورہ حاضر ہوا تو ابھی ہم لوگ اپنی خیام کرنے کی جگہ سامان اتارتے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر حضرت طلحاہ اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ تھے اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے چنانچہ جس وقت وہاں پر پہنچا تو کہنے لگے کہ حضرت قسمان تشریف لے آئے انہوں نے زرد رنگ کی چادر اوڑ رکھی تھی میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ٹھہر جا میں دیکھ لوں کہ حضرت قسمان کیا بات فرما رہے ہیں انہوں نے آ کر دریافت کیا کہ کیا اس جگہ حضرت طلحاہ حضرت تعالی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی پرور دیگار نہیں ہے کہ کیا تم واقف ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی فلان مربد خریدے گا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا چنانچہ میں نے وہ مربد خرید لیا اور میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خرید لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دو تم کو اس کا ثواب مل جائے گا لوگوں نے حرض کیا جی ہاں پھر فرمانے لگے کہ میں تم کو اس اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ کیا تم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رومہ کا کونہ خریدے گا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیں گے میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رومہ کا کونہ خرید لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو مسلمانوں کے پانی پینے کے واسطے وقف کر دو تم کو اس کا عجر و ثواب ملے گا لوگوں نے حرز کیا جی ہاں پھر فرمانے لگے میں تم کو اسی اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ کیا تم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص غزوا تبوک کے واسطے لشکر کا سامان مہیا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا میں نے ان کی ہر ایک چیز کا انتظام کر دیا یہاں تک کہ ان کو کسی رسی یا نکیل تک کی ضرورت نہ رہی وہ فرمانے لگے اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا تین مرتبہ فرمایا اسحاق اسحاق ابراہیم عبداللہ بن عدریس حسین بن عبد الرحمن عمر بن جاوان حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے واسطے نکلے تو ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہاں پر ہم لوگ اپنے دھہرنے کے مقام پر سامان اتارنے لگے تو کوئی آدمی آیا اور ارز کرنے لگا کہ لوگ گھبرائے ہوئے مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کچھ حضرات کے چاروں طرف اکٹھا ہو رہے ہیں جو کہ مسجد کے درمیان میں ہیں اور وہ حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس دوران حضرت قسمان بن عفان بھی ایک زرد رنگ کی چادر سے سر ڈھکے ہوئے تشریف لائے اور دریافت کیا کیا حضرت علی حضرت زبیر حضرت سعد سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ موجود ہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں وہ فرمانے لگے کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کہ کیا تم کو علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کوئی فلان لوگوں کو مربد خریدے گا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا میں نے اس کو بیس یا پچیس ہزار میں خریدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تم لوگوں کی مسجد میں شامل کر دو تم کو اس کا ثواب ملے گا وہ کہنے لگے کہ جی ہاں اے اللہ تو گواہ ہے پھر فرمانے لگے کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی پرور دیگار نہیں ہے کہ کیا تم کو اس کا علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی روما کا کون خریدے گا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا اور میں نے اس کو اس قدر رقم ادا کر کے خریدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرز کیا میں نے اس کو خرید لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو مسلمانوں کے پانی پینے کے واسطے وقف کر دو تم کو اس کا ثواب ملے گا وہ فرمانے لگے جی ہاں اے اللہ تو گواہ ہے فرمانے لگے میں تم کو اس اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی پروردیگار نہیں ہے کیا تم کو علم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لوگوں کے چہروں کی جانب ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی ان کو جہاد کرنے کے واسطے سامان مہیا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیں گے مراد غزوا تبوک چنانچہ میں نے ان کو ہر ایک چیز مہیا کی یہاں تک کہ وہ نکیل یا رسی یعنی معمولی سے معمولی شیعہ تک کے واسطے محتاج نہ رہے وہ کہنے لگ گئے کہ اے اللہ تو گواہ ہے اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا زیاد بن عیوب سعید بن عامر یہیہ بن ابو حجاج سعید جریری حضرت سماماہ بن حزن خوشیری بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھت پر چڑ گئے تو میں اس جگہ موجود تھا انہوں نے فرمایا اے لوگو میں تم کو اللہ اور مذہب اسلام کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم کو علم ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورا تشریف لائے تو اس جگہ بے ار رومہ کے علاوہ میٹھا پانی کسی جگہ پر موجود نہیں تھا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے واسطے وقف کر دے گا تو اس کو جنت میں بہترین بتلاہ عطا کیا جائے گا اس پر میں نے اس کو خالص اپنے مال سے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا اور تم لوگ آج مجھ کو ہی پانی پینے سے روک رہے ہو سمندر کا پانی پینے پر مقرر کر رہے ہو یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے کہ جی ہاں اے اللہ تو گوا ہے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے غزوہ تبوک کے واسطے لشکر سجایا اس پر کو کہنے لگے کہ جی ہاں اے اللہ تو گواہ ہے فرمانے لگے کہ میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر معلوم کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ جس وقت مسجد تنگ پڑ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص فلان لوگوں کی زمین خرید کر اس مسجد میں شامل اور داخل کر دے گا تو اس کو جنت میں زیادہ امدہ سلاح عطا کیا جائے گا میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا اور آج تم لوگ اسی مسجد میں دو رقت نماز ادا کرنے سے منع کر رہے ہو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں اللہ تو اس کا گواہ ہے اس پر وہ کہنے لگے کہ اے لوگو میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر معلوم کرتا ہوں کہ کیا تم کو علم ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے سبیر نامی پہاڑ پر کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھا اچانک پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر مار کر فرمایا اے پہاڑ سبیر تم ٹھہر جاؤ تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں یہ سن کر کہنے لگے کہ جی ہاں اللہ تعالی اس سے واقف ہیں اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اکبر لوگوں نے گواہی دے دی ان لوگوں نے گواہی دے دی ان لوگوں نے گواہی دے دی اور خانہ کعبہ کے پروردگار کی خسم میں شہید ہوں عمران بن بکار بن راشد خطاب بن عثمان عیسی بن یونس ابیہ ابو اسحاق حضرت سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جس جس وقت لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کو محصور کر دیا تو وہ اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں میں تم سے اللہ تعالی کا واسطہ دے کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کہ پہاڑ کے حرکت میں آنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو تھوکر مارتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے پہاڑ تو اسی جگہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی صدیق اور دو شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس وقت میں بھی آپ صدی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا اس پر کچھ لوگوں نے ان آیت کریمہ کی تصدیق کی انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالی کا واسطہ دے کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اس قسم کا شخص آج ہے جس نے کہ بیعت رزوان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اس پر کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے فرمان کی تعیید کی اور اس کی تصدیق کی پھر انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالی کا واسطہ دے کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جس نے غزوا تبوک کے موقعا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ہے کہ جو قبول ہونے والے مال صدقہ ہمیں دیتا ہے اس بات پر میں نے اپنے ذاتی مال سے آدھے لشکر کو آرازتا کیا اس پر بھی لوگوں نے ان کی تصدیق کی انہوں نے پھر فرمایا میں اللہ کا واسطہ دے کر معلوم کرتا ہوں کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو اس مسجد میں جنت کے مکان کے بدلہ توسیع کرتا ہے اس بات پر میں نے اپنے ذاتی مال سے وہ زمین خریدی اس بات پر لوگوں نے ان کی تصدیق کی انہوں نے پھر فرمایا میں اللہ تعالی کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کیا کوئی اس قسم کا شخص موجود ہے جس نے بیر رومان کے کھوئے کی فروخت کا مشاہدہ کیا ہو جس کو میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا تھا اس بات پر بھی کچھ لوگوں نے ان کی بات کی تصدیق کی محمد بن وحب محمد بن سلم ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیسا ابو اسحاق ابو عبد الرحمن اس حدیث کا مضمون سابقا حدیث کے مطابق ہے